بسم اللہ الرحمن الرحیم تنی ہے میں نے اس میں جو ہے وہ ٹماتروں کے مرچوں کے اور پیاز کی پنیری لگائی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے نا جلدی یہ گروہ بھی کر جائیں گے اور آپ کو ان کی ویڈیوز بھی بتاؤں گا کہ کیسے ان کو جو ہے وہ ٹماتر اور مرچے اور پیاز وغیرہ جو ہے لگے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کی گہرائی بتاتا چلوں اس کی گہرائی جو ہے تقریباً پانچ انچ کے قریب ہے یہ دیکھیں تو یہ جو یہ جو عام سبزی ہم لگاتے ہیں تو ان کو زیادہ گہرائی والی کیاری کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ اس میں بھی جو ہے وہ لگ سکتی ہیں اور گھر میں جو خوبصورتی ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایک اچھی ایکٹیویٹی بھی مل جاتی ہے آپ انشاءاللہ سبھی لوگ گھر میں پودے لگا کے دیکھیں اس طرح کیاری بنا کے یہ لگائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا ان چیزوں کا یہ اللہ نے ویسے بھی پودے لگانے کا جو ہے وہ ہمیں حکم دیا ہوئے تو آپ بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں پودے ہم نے گھر جب آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ گھروں کی چھتوں پہ ہی آج کل پودے لگائے جا رہے ہیں لوگوں نے گھر میں تو جگہ چھوڑی نہیں ہوتی جہاں ہم پودے لگا سکیں تو یہ جو پودے آپ نے لگانے ہیں ٹماتروں کے مرچوں کے اور پیاز کے تو ان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چھ انچ کا سات انچ کا فاصلہ رکھیں تاکہ وہ اپنی اچھی طرح گروہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں اچھی طرح گروہ جو ہے وہ اپنی گروہ پا سکیں تو جی یہ میں نے گھر میں جو ہے وہ مرچوں کی پنیری لگائی تھی جس کو جو ہے وہ دیکھیں مرچ پڑ گی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت اس کو دیکھ کے بہت دلخشک ہے یہ ٹماتروں کا پودہ لگایا ہوئے جس کو آپ کو نظر آرہے ہوں گے کہ دو ٹماتر پڑ چکے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ اس کو بھی کافی دیکھیں پودے یہ جو لگایا تھا علاچی کا پودہ اس کی سائیڈوں میں لگا دیو ہے یہ ہم بھی آپ لگا سکتے ہیں ہم یہ مرچوں کی پنیری کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس کو بھی جو ہے وہ پھول لگ چکے ہیں یہ پھول جو ہے مرچے انشاءاللہ بننے والی ہے ہیلو بیرا کا پودہ لگایا ہے اس کے سائیڈوں میں میں نے پیاز کے پودے لگا دیو ہے یہ چھوٹی 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 جگہوں پہ بھی جو ہے پیاز کے پودے لگایا یہ ہیں ان پودوں کے لیے تو میں نے یہ خود برطن بنایا ہے آپ کو دکھاتا چلوں یہ ماشاءاللہ برطن تھوڑا سا زبادست بنا ہوئے ابھی اس کو مزید ٹائم چاہیے سوکنے کے لیے تو میں اس کو تھوڑا ٹائم دے دیتا ہوں جی کہ ہم اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے پودے لگا سکتے ہیں جی دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبکرائب کریں اور اس کو لائک کریں جی چینل کو سپکرائب при پودے چیل کو سپکرائب کی